السلام علیکم طالبات فسٹیئر کارمنٹ کری کالیج مومن حدیجی ہم لوگ لغہ العربی یا فسٹیئر میں پڑھ رہے ہیں جس کتاب کا نام ہے حدیقت الادب جو آج پر ہمیں سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب اللہ علیہ و اللہ علیہ تو اس کتاب کا ترچمہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا اس کے بعد بتایا تھا اس کا طریقہ اس کے پاس سوالوں کے جواب ہم نے کہا ہے خالی چرین کروا دیا آپ کو میں نے اور سوال نمبر تین جملوں میں استعمال نہیں اس کا ہے یہ صحیح کریں جمل کا دیا سوال نمبر چار جو ہے یہ والا ہے کہ جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے یہ بھی آپ کو میں نے گویسٹن کروا دیا ہے اس کے بعد جو سوال ہے ہم نے کرنا آج وہ ہے ترجمہ کرنا ہے عربی زبان کے طرح اب اردو فکروں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے یا کرنا ہے اردو فکروں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو پہلا جو ہے فکرہ وہ ہے حامد سعید کے پاس گیا گیا اس کے لئے آپ استعمال ہوتا ہے زہابہ کیا استعمال ہوتا ہے زہابہ زہابہ حامد علیہ سعید حامد سعید کے پاس گیا زہابہ حامد علیہ سعید حامد سعید کے پاس گیا اس کے بعد اگلا فکر ہے اس نے اسے ایک کتاب کے مطالعے میں دوبا ہوا پایا اس نے اسے پایا اس کا مطلب ہے لفظ جو ہے عربی میں ہوگا واجدہ یعنی اس کو پایا زمیر جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے زہابہ یہ ہے واجدہ ہو 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 زمیر کے لئے استعمال ہوگا واجدہ ہو اس کو پایا جو ہے نا دوبا ہوا غارقن واجدہ ہو غارقن اس کو دوبا ہوا پایا کس میں ایک کتاب کے مطالعے میں فی مطالعہ تل کتاب مطالعہ کی لفظ مطالعہ استعمال ہوگا اور کتاب کے لئے کتاب کلام استعمال ہوگا اور میں کے لئے فی کا لغہ استعمال ہوگا تو ہم لوگ کیا کہیں گے اس نے اسے کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا واجدہ ہو اس کو اس نے پایا غارکن ڈوبا ہوا فی مطالعہ دل کتاب کتاب کے مطالعے میں واجدہ ہو غارکن فی مطالعہ دل کتاب اس نے اس کو کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا اس کے بعد ہم نے اگلے فکر اکر میں اس فکروں کو آپ دیکھیں